دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کہ یہ ہمارے پاس تفہیم کی گائیڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ٹریجر آف نالج کی گائیڈ ہے دوستو آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سائنس کے ایم سی کیوز جو کہ کلاس سکس سے لے کے کلاس ایڈ تک ہم چپٹر وائز اس کی کیا کریں گے ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے سو دوستو یہ ہمارے پاس کلاس سکس کی سائنس ہے چپٹر نمبر ون جو کہ ہمارے پاس ہے سیلولر ارگنائزیشن آف پلانٹس انڈ اینیملز پہلے پہلے ایم سی کیوز ہے مائکرو مینز خالی جگہ انڈ سکوپ مینز تو خالی جگہ تو یہاں پہ جو آپشن بی ہے وہ کریکٹ ہوگا مائکرو مینز سمال انڈ سکوپ مینز تو سی اس کے بعد ہے دوسرا ایم سی کیوز in microscope the lens toward the eye is called eye piece lens well toward the object is called objective lens b option اس کا کریکٹ ہوگا تیسرا جو ایم سی کیوز ہے all living things plants and animals are made of small structural unit called cell option ڈی is کریکٹ اس کے بعد چوتھا ایم سی کیوز ہے all the functions in the living things are performed within the cell option ڈی is کریکٹ اس کے بعد پانچ ہوئے ہیں the outermost covering part in a plant cell is called plant cell کا outermost covering part cell wall کہلاتا ہے option b is correct in animal how خالی جگہ cell wall no cell wall animal cell میں cell wall نہیں ہوتا سیون ایم سی کیوز دے کے most important part of the cell is nucleus تو option c is correct in a cell which part is involved in the production of energy and are called powerhouse of the cell تو اس کا آپ کے پاس option c کریکٹ ہے mitochondria ناو نمبر کا ایم سی کیوز دے کے in which part of the plants prepare their own food by the photosynthesis تو یہ آپشن بی کریکٹ ہے کلورپلاست دس نمبر کا ایم سی کیوز دے کے in which one is the example of the unicellular organism تو یہ انہیں سیلولر ارگنیزم امیبہ بھی unicellular ہے پیرامیشم بھی unicellular ہے یوگلینہ بھی unicellular ہے تو آل اف دیم یہاں پہ آپشن ڈی کریکٹ ہوگا گا گیارہ نمبر کا ایم سی کیوز ہے تو آپشن بی ہے وہ آپ کے پاس کریکٹ ہے تیرہ نمبر کا ایم سی کیوز دے کے ہیں دیکھیں جب سیل آپس میں اکٹھے کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں ان کا گروپ کو کیا بناتا ہے کیا بناتا ہے ٹیشو بناتا ہے ٹیشو مل کے آپ کے پاس کیا بناتا ہے آرگن بناتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹیشو وارک ٹوگیدر ٹو میک اے آرگن بات کی سمجھا گئی مینی آرگنز وارک ٹوگیدر ٹو میک اے سیسٹم تو آپشن ڈی ایس کریکٹ کئی آرگن مل کر کیا بناتا ہے ایک سیسٹم بناتے ہیں اور ہرٹ لنگز آئیز لیور اینڈ سٹومک اور یہ کیا ہمارے آرگنز ہیں سولہ نمبر کا ایم سی کیوز دیکھیں دس سیسٹم ویچ ڈائیجیشن آف فوڈ اس کارڈ تو یہ آپ کے پاس کون سا سیسٹم کہلاتا ہے ڈائیجیشن آف سیسٹم کہلاتا ہے تو آپشن ڈی ایس کریکٹ دائیجیشن آف سیسٹم سترہ نمبر کا ایم سی کیوز ہے دس سیسٹم ویچ ہلپس اندہ پروڈکشن آف اینرڈی فوڈ اس کارڈ ریس پیریٹری سیسٹم آفشن ایس کریکٹ آٹھارہ نمبر کا ایم سی کیوز ہے ہے ویچ سیسٹم ریموز ویسٹ میٹیریل فرام دی بارڈی اندہ فارم آف یورین کون سا سیسٹم ہمارے پاس ہے جو کہ ہمارا ویسٹ میٹیریل اپنے بارڈی سے ریمو کرتا ہے یورین کی صورت میں تو یہ ہے ایکس کریٹری سیسٹم آفشن بیس کریکٹ انیس نمبر کا ایم سی کیوز ہے دس سیسٹم ویچ گیوز انفارمیشن ایباوٹ دی انوارمنٹ اینڈ ریسپونڈز اس کارڈ تو وہ سیسٹم جو ہمارے پاس کیا کرتا ہے ہمیں انفارمیشن دیتا ہے ہمارے ماحول کو اور یہ ہمارے پاس ریسپونڈ تو یہ نورویس سیسٹم ہے ٹھیک ہے آپشن ایز کریکٹ بیس نمبر تو یہ آپ کے پاس آپشن بی کریکٹ ہے ایک اس نمبر کا ایم سی گوز ہے مصل ہے آپ کے پاس ٹیشو کی ایک ٹائپ ہے باہیس نمبر کا ایم سی گوز ہے ابراانچ انستیم ہے اس اپورٹ آف شوت سیسٹم کونسے اسیسٹم کا ہے شوت سیسٹم کا اپشن بی اس کریکٹ ٹو بیس نمبر کا ایم سی گوز ہے برین کانٹرول دی باڈی جسٹ لائک دی خالی جگہ کانٹرول ایکٹیوٹیز آف دی سیل نیوکلیس ٹھیک ہوگیا آپشن سی کریکٹ ہے چوبیہ پچیس نمبر کے ایم سکیوز ویچ انسٹرومنٹ کن ہلپ ٹو سی امیبہ کلیرلی تو یہ آپ کی پاس ہے مایکروسکوپ تو دوستو یہ ہمارے پاس ٹریجر آف نالیج کی بک ہے اور ٹریجر آف نالیج میں جو یونٹ نمبر ون سے جو ایم سکیوز انہوں نے حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں دوز ارگنیزم جو زیادہ نمبر آف سیل سے بنے ہوتے ہیں انہیں ملٹی سیللر ارگنیزم کہتے ہیں دوز ارگنیزم ویچ آر میڈ آف ون سیل آن لی ون سیل آر کال یونی سیللر ارگنیزم جو صرف ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں اسے یونی سیللر ارگنیزم کہتے ہیں تیسرا ہمارے پاس ہے یونی سیللر ارگنیزم آر امیبہ پرمیشم یوگلینہ کلیموڈموناز تو یہ آپ کے پاس چار جو ہیں یہ آپ کے پاس یونی سیللر ارگنیزم ہیں چوتہ آپ کے پاس ہے سیل ملکے ٹیشو بناتے ہیں ٹیشو ملکے آرگن بناتے ہیں آرگن ملکے سیسٹم بناتے ہیں اور سیسٹم ملکر آرگنیزم بناتے ہیں پانچ ور مایکروسکوپ is an instrument which helps to see those things that cannot see with our necked eyes چھٹا ہے مایکرو منز مال and scope means to see دوستو یہاں پہ بیس نمبر کے امسی کیوز دیکھیں اسیل is the unit of structure and function of a living organism ایکس نمبر کے امسی کیوز دیکھیں ایکس نمبر کے امسی کیوز difference between animal and plant cell is that the outer most covering in plant cell is cell wall چھے گو گیا ہے دوست بایس نمبر کے امسی کیوز ہے the second one is a cell membrane is present under the cell wall in plants but it is the outer most covering of the animal cell یہ کہتا ہے کہ جو پہلے difference ہے animal اور plant cell میں وہ یہ ہے کہ animal کا سیل وال نہیں ہوتا پلانٹس کا جو outer most covering part ہے وہ سیل وال کا ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سیل میمبرین پریزنٹ ہوتا ہے سیل وال کے نیچے تو پلانٹس کے سیل وال کے نیچے سیل میمبرین ہوتا ہے جبکہ انیمل کے outer most جو بیرونی سطح ہے وہ سیل میمبرین کی ہے تئیس نمبر کا امسی کیوز سیٹو پلازم is the thick viscous liquid which fill the space between the nucleus and the cell میمبرین ٹھیک ہے یہ سیٹو پلازم ہے سنٹریول کیا ہے سنٹریول انیمل سیل کنٹین ارگنیلز نون از سنٹریول which are not present in plant cell ٹھیک ہے سنٹریول پلانٹس میں موجود نہیں ہوتے سنٹریول ہر مو کروموسومز دیورنگ سیل ڈیویزن ہوکے ہو گیا ویکیولز is a sick like structure which store waste material for some time before removal from the body ویکیول کیا کرتا ہے waste material remove from the body یہ کام کرتا ہے اس کے بعد ویکیولز animal cell may have many tiny ویکیولز animal cell میں کئی چھوٹے چھوٹے ویکیول ہوتے ہیں a plant cell usually has a single large ویکیول plant cell میں ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے which serve as a storage tank for food water waste products and other material 28 نمبر کے نیوکلیس is the most important part of the cell it control all activity of the cell 39 نمبر کے plant cell has chloroplast which has green pigment called chlorophyll it helps plant to prepare its own food plant cell میں chloroplast ہوتا ہے جو کہ اسے اپنی خوراک تیار کرنے میں مدد دیتا ہے the largest cell is the egg of an ostrich جو سب سے largest cell ہے وہ ہے شتر مرخ کا انڈا 31 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں many organs when work together makes a system کئی ارگن جب اکٹھے کام کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں system بناتے ہیں mouth stomach small intestine liver etc work together to make digestive system یہ اکٹھا کام کر کے کیا بناتے ہیں digestive system بناتے ہیں heart vessels called veins and out circulatory system بناتے ہیں اس کے بعد ہے چونتیس نمبر nose wind pipe wind pipe and lungs make respiratory system بناتے ہیں removal of waste from the body and nervous system for all control of the body is called excretory system 37 نمبر کا ہے nervous system is made up of brain spinal cord and nerves ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز دیکھیں muscle is a type of tissue انہیں تالیس نمبر کے ایم سی کیوز ہیں a branch on steam is a part of a shoot system چاریس نمبر کے ایم سی کیوز ہے which system of your body is responsible for the transport of digestive food تو یہ circulatory system اکتالیس نمبر کے ایم سی کیوز ہے brain control the body just like the nucleus بیالیس نمبر کے ایم سی کیوز ہے which instrument can help to see micro organisms clearly microscope بیالیس نمبر کے ایم سی کیوز ہے micro means small and scope means to see چاریس نمبر کے ایم سی کیوز ہے in microscope the lens toward the eye is called eye piece lens while toward the object is called objective lens پینتالیس نمبر کے ایم سی کیوز ہے all the living things are made up of small structure unit called cell چاریس نمبر کے ایم سی کیوز ہے all the functions in the living things are performed within the cell چاریس نمبر کے ایم سی کیوز ہے پچاس نمبر کے ایم سی کیوز ہے the cell which perform the same function grouped together to make a tissue different tissue work together to make an organ our heart lungs eyes liver and stomach are organs muscle is a type of tissue the system which is responsible for digestion of food is called digestive system تو دوستو یہاں تک تھے ہمارے پاس ٹوٹل ایم سی کیوز تو امید کرتا ہوں آپ کے جو چیپٹر نمبر وان کے ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی